بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول اہل کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی صحابیات کے چالیس نام اس کے اندر میں نے مانا بیان نہیں کیے تھے اور صحابیات کے نام میں مانا جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے لیکن بہت سے لوگوں کی کمنٹس آئی ہے اور بہت سے لوگ یہ درخواست کر رہے ہیں کمنٹس کے اندر کے مفتی صاحب صحابیات کے نام کی جو آپ نے ویڈیو بنائی ہے اس کو میننگ کے ساتھ اگر آپ بتلا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی چنانچہ میں نے ساٹھ نام صحابیات کے منتخب کیے ہیں جو مانا کے اعتبار سے بڑے خوبصورت ہیں اور صحابیات کے نام بھی ہیں تو ان میں سے کوئی بھی نام ہم منتخب کر سکتے ہیں یہ تمام کے تمام نام مانا کے ساتھ انشاءاللہ اس ویڈیو میں بیان کی جائیں گے چنانچہ سب سے پہلا نام اس کے اندر آتا ہے اسما اسما اس کے معنی آتے ہیں بلند ایک معنی اسما کے آتے ہیں بہت سے نام اور اسما یہ حجت ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کا نام ہے جو حجت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہے اس لئے اسما نام بڑا خوبصورت ہے یہ نام بلکل ہم رکھ سکتے ہیں ایک کے دوسرے نمبر پر نام آتا ہے اروہ اس کے معنی آتے ہیں خوب روح یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت چہرے والی اور یہ حضور پاک صلی اللہ کی یہ پھوپی کا نام گزرا ہے اس لئے یہ نام بھی بڑا بہتر ہے بڑا خوبصورت یہ رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے ماریا ماریا اس کے معنی آتے ہیں سفید رنگت والی اور ماریا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک باندھی کا نام ہے جن سے حجت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے آپ کی باندھی ماریا قبطیہ تو ماریا صحابیہ کا نام ہے بڑا خوبصورت نام ہے ایک نام آتا ہے حفصہ حفصہ اس کے معنی آتے ہیں شیرنی اور ایک معنی آتے ہیں بہادر کی بیٹی اور حفصہ یہ حجت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیوی کا نام گزرا ہے یہ بڑا خوبصورت نام ہے ایک نام آتا ہے آئیشہ آئیشہ اس کے معنی آتے ہیں خوشحال خوشعیش اور آئیشہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی چہتی بیوی کا نام ہے یہ نام بھی بڑا خوبصورت ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے جوویریہ جوویریہ اس کے ایک معنی تو آتے ہیں تیز ایک معنی آتے ہیں پھرتیلی اور ایک معنی جوویریہ کے آتے ہیں جوان للکی اور یہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیوی کا نام گزرا ہے صحابیات کا نام ہے بہت بہتر نام ہے ایک نام آتا ہے رومیسہ رومیسہ یہ سوات کے ساتھ آتا ہے اور اس کے معنی آتے ہیں یہ ایک ستارے کا نام ہے رمیسہ صحابیہ کا بھی نام گزرا ہے اس لئے نام رکھ سکتے ہیں بہتر نام ہے بابرکت نام ہے ایک نام آتا ہے میمونہ میمونہ اس کے معنی آتے ہیں مبارک ایک معنی اس کے آتے ہیں خوش بخت ایک معنی آتے ہیں نیک بخت اور میمونہ یہ صحابیہ کا نام گزرا ہے اس لئے یہ نام بھی بڑا خوبصورت ہے بڑا بہتر نام ہے ایک نام آتا ہے حالہ حالہ یہ چھوٹے ہاں کے ساتھ آتا ہے حالانکہ ماناتے ہیں چاند کے اردگرد روشنی اسی طریقے سے روشنی کا دائرہ تو مانا بھی بہت اچھے ہیں اور یہ صحابیہ کا بھی نام گزرا ہے تو یہ بڑا بہتر نام ہے بلکل رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے لبابا لبابا اس کے ماناتے ہیں عقل مند سمجھ دار خوشیار لبابا کے مانا بہت اچھے ہیں اور صحابیہ کا نام تو ہے ہی یہ نام بلکل رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے لینہ لینہ اس کے ماناتے ہیں عجوہ کے علاوہ ہر قسم کی خجور یہ جو عجوہ خجور ہوتی ہے سعودی کی اور بڑی ہی مہنگی خجور ہوتی ہے تو عجوہ کے علاوہ جو ہر قسم کی خجور ہوتی ہے ان سب کو کیا بولتے ہیں لینہ اور لینہ کے ایک ماناتے ہیں نرم اور لینہ یہ صحابیہ کا بھی نام گزرا ہے اس لئے نام بڑا بہتر ہے بابرکت نام ہے ایک نام آتا ہے سنہ سنہ سین کے ساتھ آتا ہے سنہ اس کے معنی آتے ہیں روشنی اور ایک معنی اس کے آتے ہیں ایک قسم کا ریشم اور اسی طریقے سے ایک معنی اس کے آتے ہیں ایک جڑی بوٹی دیس سے دوائی بنائی جاتی ہے اور سنہ صحابیہ کا بھی نام گزرا ہے اور روشنی کے معنی اس کے آتے ہیں ایک قسم کا ریشم تو یہ معنی بھی بہت اچھے ہیں یہ نام بھی بلکل ہم رکھ سکتے ہیں بہت بہتر نام ہیں ایک نام آتا ہے حسانہ حسانہ اس کے معنی آتے ہیں خوبصورت بہت خوبصورت اور حسانہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا رکھا ہوا نام ہے تو بہت بہتر نام ہے صحابیہ کا نام ہے یہ بلکل رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے سعاد سعاد کے معنی آتے ہیں نیک خوش قسمت تو سعاد نام بھی بہتر ہے یہ بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے لبنا لبنا اس کے معنی آتے ہیں دودھ جیسی سفید یہ بھی صحابیہ کا نام تو ہے ہی اور معنی بھی بہت اچھے ہیں یہ بھی نام رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے رباب بہت سے لوگ یہ رباب نام رکھتے ہیں لیکن اچھا جو نام ہے صحابیہ کا جو نام ہے وہ ہے رباب را کے اوپر زبر کے ساتھ رباب اس کے ایک معنی تو آتے ہیں سفید بادل اور ایک معنی رباب کی آتے ہیں مکہ کے قریب ایک جگہ کا نام رباب صحابیہ کا بھی نام ہے اس لئے صحابیہ کے نام کی نسبت سے بڑا بہتر نام ہے یہ بلکل رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے زینب زینب اس کے معنی آتے ہیں سخی اور ایک معنی اس کے معنی آتے ہیں خوشبودار بہت بہتر نام ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیٹی کا نام بھی گزرا ہے یہ نام بالکل لگ سکتے ہیں بڑا ہی بابرکت نام ہے معنی بھی بہت اچھے ہیں ایک نام آتا ہے صفیہ صفیہ اس کے معنی آتے ہیں برگزیدہ عورت اور ایک معنی اس کے معنی آتے ہیں مخلص دوست تو بہتر معنی ہے اس کے اور بڑی خوبصورت معنی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیوی کا بھی نام ہے یہ نام بھی اکل نمبر سکتے ہیں بہت بابرکت نام ہے ایک نام ہے سعودہ سعودہ اس کے معنی آتے ہیں بڑائی سرداری اور سعودہ یہ صحابیہ کا بھی نام ہے تو یہ نام بھی بہتر ہے بابرکت نام ہے ایک نام آتا ہے فاطمہ فاطمہ اس کے معنی بہت سے لوگ پوزتے ہیں فاطمہ کے معنی آتے ہیں وہ عورت جس کا دودھ چھڑا لیا گیا ہو اس کے بچے کا دودھ چھڑا لیا گیا ہو اس کو فاطمہ کہتے ہیں اور فاطمہ یہ اللہ کے نبی کی لادلی بیٹی کا نام ہے تو یہ بڑا مبارک نام ہے بابرکت نام ہے رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے سفانہ سفانہ تشدید کے ساتھ آئے گا اس کے معنی آتے ہیں موتی جو موتی ہوتا ہے ڈائیمنڈ وغیرہ کا موتی ہوتے ہیں جس کو تو اس کو بولتے ہیں سفانہ سفانہ بھی صحابیہ کا نام ہے بہت بابرکت نام ہے اسی طریقے سے ایک نام آتا ہے روفیدہ اس کے معنی آتے ہیں سچی مددگار اور ایک معنی اس کے معنی آتے ہیں آ لی جا یعنی یہ حضرت روفیدہ رضی اللہ تعالیٰ نہ جو تھی یہ غزوے کے اندر جب صحابیات زخمی ہو جائے کرتے تھے تو ان کا علاج وغیرہ کیا کرتی تھی ان کے زخموں کا تو یہ روفیدہ بھی بہت برکت نام ہے یہ نام بھی کل رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے امیمہ 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 کے معنی آتے ہیں چھوٹی بچی ایک معنی اس کے آتے ہیں اللہ کی متوازع بندی اور امیمہ صحابیہ کا نام ہے بلکل رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے زنیرہ زنیرہ اس کے معنی آتے ہیں غور و فکر سے دیکھنے والی عورت غور و فکر کے ساتھ دیکھنے والی تو زنیرہ یہ صحابیہ کا بھی نام ہے بڑا با برکت نام ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے افرا افرائی این کے ساتھ آتا ہے افرا اس کے معنی ایک تو آتے ہیں سفید زمین اور ایک معنی اس کے آتے ہیں قمری مہینے کی تیروی تاریخ اس کو افرا کہتے ہیں اور افرا صہابیہ کا نامیں بالکل رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے جمانہ جمانہ اس کے معنی بھی آتے ہیں موتی کے جمانہ بھی بہت ببرکت نامیں یہ رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک نام آتا ہے ہرملا کندوں کی چادر جو کندوں پر چادر لٹکاتے ہیں اس کو حر ملہ کہتے ہیں صحابیہ کا نام ہے بلکل رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے رملہ رملہ اس کے ایک معنی تو آتے ہیں خوبصورت اور ایک معنی رملہ کے آتے ہیں ریتیلی زمین رملہ صحابیہ کا نام ہے بہت بہتر نام ہے بلکل رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے صدرہ صدرہ کے معنی آتے ہیں بیری کا درخت صحابیہ کا نام ہے یہ بھی بہت اچھا نامیں رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے روزہ روزہ اس کے معنی آتے ہیں باغ سبزہ زار باغیچہ یہ بلکل لگ سکتے ہیں بہت اچھا نام ہے ایک نام آتا ہے سدوس سدوس کے معنی آتے ہیں ہرے رنگ کی چادر سابیہ کا نام ہے بلکل لگ سکتے ہیں بہت بابرکت نام ہے ایک نام آتا ہے فارعہ ان کے ساتھ فارعہ کے معنی آتے ہیں بلند اعلی سابیہ کا نام ہے یہ بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے سلامہ سلامہ کے معنی آتا ہے سلامتی والی امن والی بہت بابرکت نام ہے معنی بہت اچھے ہیں ایک نام آتا ہے شیمہ شیمہ کے معنی آتا ہے عزت شرف اسی طریقے سے بلد مرتبہ تو شیمہ نام بھی بہت بہتر ہے بہت بابرکت نام ہے ایک نام آتا ہے شمیلہ شمیلہ کے معنی آتے ہیں اچھی عادت والی صابیہ کا نام ہے بہت بہتر نام ہے ایک نام آتا ہے یوسیرہ کے معنی آتے ہیں سہولت آسانی یہ بھی بہتر نام ہے بہت بابرکت نام ہے ایک نام آتا ہے سمیکہ سمیکہ کے معنی آتے ہیں چھوٹا جال ایک معنی آتے ہیں چھوٹی مچھلی باقی چونکہ صحابیہ کا نام ہے صحابیہ کے نام میں معنی کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے ایک نام آتا ہے نائلہ نائلہ کے معنی آتے ہیں حاصل کرنے والی اور نائلہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کی بیوی کا نام بھی گزرا ہے ہاں بہت سے لوگ نائلہ نام رکھنے کو منع کرتے ہیں چونکہ نائلہ ایک بودھ کا بھی نام گزرا ہے لیکن ہم جو نام رکھ رہے ہیں وہ صحابیہ کی نسبت سے رکھتے ہیں اس لئے نائلہ نام رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ بہت سے صحابیہ کا نام گزرا ہے اس لئے یہ نام بلکل لگ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے ودہ ودہ کے معنی آتے ہیں محبت کرنے والی صحابیہ کا نام ہے معنی بہت اچھے ہیں ایک نام آتا ہے وہبہ وہبہ کے معنی آتے ہیں عطیہ تحفہ یہ بھی بہت بہتر نام ہے صحابی جا کا نام گزرا یہ بھی بہت اچھا نام ہے ایک نام آتا ہے خنسہ خنسہ کے معنی آتے ہیں نیل گائے اور عام طور پر جو عرب ہوتے تھے ان کی عادت تھی کہ خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے بہت سی مرتبہ اس طرح کے نام رکھتے تھے تو نیل گائے اس کی عورت کی خوبصورتی بیان کرنے کے لیے خوبصورتی تشبیح کے لیے نیل گائے اس طرح کے نام رکھ لیا کرتے تھے تو یہ بھی صحابی جا کا نام ہے اور اللہ کے نبی نے تبدیل بھی نہیں کیا ہے یہ نام بلکل لگ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے رائعہ رائعہ کے معنی آتے ہیں شاندار پسندیدہ تاجب خیز تو یہ نام بہت بہتر ہے یہ بلکل لگ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے رجع رجع اس کے معنی آتے ہیں امید یہ بھی بہت بہتر نام ہے صحابیہ کا نام رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے سعیدہ سعیدہ کے معنی آتے ہیں خوش قسمت نیک یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں بہت بہتر نام ہے ایک نام آتا ہے رزینہ رزینہ کے معنی آتے ہیں سنجیدہ باوکار صحابیہ کا نام ہے بہت بہتر نام ہے ایک نام آتا ہے خولہ خولہ کے معنی آتے ہیں عطا دین صحابیہ کا نام ہے یہ بھی بہت باپرکت نام ہے ایک نام آتا ہے ریحانہ ریحانہ کے معنی آتے ہیں خوشبو غلدستہ خوبصورت کلی تو یہ نام بلکل لگ سکتے ہیں یہ بھی اچھا نام ہے ایک نام آتا ہے حمامہ حمامہ کے معنی آتے ہیں کبوتر اور صحابیہ کا نام گزرا ہے تو اس میں معنی کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے بابرکت نام ہے ایک نام آتا ہے حبیبہ حبیبہ کے معنی آتے ہیں محبوب دوست صحابیہ کا نام ہے معنی کے تباہ سے بہت اچھا نام ہے ایک نام آتا ہے عصمہ عصمہ کے معنی آتے ہیں پاک دامنی اور ایک معنی اس کے آتے ہیں خداداد ملکہ خداداد صلاحیت صحابیہ کی رزبت سے بہت بابرکت نام ہے معنی بہت اچھے ہیں ایک نام آتا ہے سہلہ سہلہ کے معنی آتے ہیں نرم آسانی بہت اچھے معنی ہیں اور صحابیہ کا بھی نام ہے ایک نام آتا ہے حمیمہ حمیمہ کے معنی آتے ہیں قریب رشتہ دار دوست صحابیہ کا بھی نام ہے معنی یہ بہت اچھے ہیں ایک نام آتا ہے زہرہ زہرہ کے معنی آتے ہیں روشن چمکدار اور یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا لقب ہے اس لئے یہ نام بہت بہتر ہے بابرکت نامیں رکھ سکتے ہیں اور ایک نام آتا ہے برزہ برزہ کے معنی آتے ہیں پاک دامن عورت ایک معنی اس کا آتے ہیں پہاڑ کا دشوار راستہ لیکن چونکہ صحابیہ کا نام ہے اور ایک معنی اس کے خوب پاک دامن خاتون کی بھی آتے ہیں اس لئے برزہ نام بہت بہتر ہے برکت نامیں بلکل رکھ سکتے ہیں ایک آخری نام آتا ہے براکہ براکہ راکہ اوپر زبر کے ساتھ براکہ کے معنی آتے ہیں برکت والی فضیرت والی شرف والی اور یہ صحابیہ کا بھی نام ہے یہ نام بلکل ہم رکھ سکتے ہیں تو یہ صحابیہ کے تقریبا ساٹھ نام ہیں اور بہت سے اس کے اندر نئے سے بھی نام ہیں عام طور پر ہم جو ہے نئے نام رکھنے ہی کوئی شکرتے ہیں کیلئے بچے کا نئے نام ہونا چاہیے تو نئے نام اگر ہم رکھیں تو اس طرح کے نہ رکھیں جیسے آج کل ہم رکھ رہے ہیں بیمانہ نام رکھ لیتے ہیں یا غیر مسلم ہوارے نام رکھ لیتے ہیں نئے نام بھی اگر آپ کو رکھنے ہیں تو صحابیات کے ناموں میں رکھیں یہ اس طرح کے نام ہے جو ہم نے نہیں سنے ہیں اور نئے رہتے ہیں اور مانایووت اچھے ہیں اور سب سے اہم بات کہ صحابیات کے نام ہیں بہت بابرکت نام ہیں اس لئے ان میں سے کوئی بھی نام ہم رکھ سکتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے فقط واللہ عالم